سیاسی سرگرمیاں اور جوڑ توڑ تیز نون اور قاف لیگ میں سیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی یا نہیں خاضی فائز اپنے فیصلوں میں عطل زرداری کی پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کی ہدایت ملک بھر میں عام انتخابات کا شہریول جاری ہونے کے بعد چاروں صوبوں کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے نئی صفبندیاں اور جوڑ توڑ بھی جاری ہے نون لیگ پیپلز پارٹی آئی ٹی پی جے یو آئی قاف لیگ جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں نے قومی اور صوبائی سمجیوں میں زیادہ سے زیادہ نشستے حاصل کرنے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے آپس میں رابطے فیصلہ کن برحلے میں داخل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے شریک جیرمن آصیف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کیا ہے نون اور قاف لیگ میں سیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی یا نہیں مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں اور سابق وفاقی وزیر چودری سالک حسین نے قاف لیگ کی نون لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی سالک حسین کا کہنا تھا کہ شریف برادران کی گھر آمد پر سیاسی بات نہیں صرف گب شپ ہوئی تھی جبکہ پی پی شیرپاؤں گروپ اور اے ان پی کا سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے جی ایو آئی خبر پختونخواہ سے رابطہ کر لیا ادھر سینئر وکی لطیو خوصہ پیپلز پارٹی سے راہ جدہ کر کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے جبکہ سابق وفاقی وزیر حامل سعید کازمی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی مسلم لیگ نون نے انتخابات کے لیے نو نکاتی ایجنڈہ تیار کر لیا ایجنڈے میں ٹیکس کے نظام میں اصلاحات اور سرکاری خراجات میں کمی لانا شامل ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی 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 خبر پختونخواہ کی پالیمانی بورٹ کا ہائبرڈ اجلاس ہوا جس میں پارٹی کی جانب سے لیکشن لڑنے کے خواہش من امیدواروں کی اہلیت اور کوائف پر تبادلائے خیال کیا گیا ملک بھر میں آمد خوابات کی تیاریاں جاری ہیں ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ انیس دسمبر کو مکمل کر لی جائے گی تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں آمد خوابات کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد چاروں صوبوں میں سیاسی سرگرمیاں اور جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی ہے مسلم لگ نون پیپلز پارٹیز تحکام پاکستان پارٹی جمعیت علماء اسلام مسلم لقاف جماعت اسلامی ایم کیو ایم آوامی نیشنل پارٹی پی ڈی آئی اور دیگر علاقائی جماعتوں نے قومی اور صوبائی سملیوں میں زیادہ سے زیادہ نشستے حاصل کرنے کے لیے اپنی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایجسمنٹ کے لیے آپس میں رابطے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان گجرات بہاولپور اور دیگر ازلا میں قومی اور پنجاب اسملی کی چھ سات سیٹوں پر سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات تیپ آ گئے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نیام انتخابات نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کر دیا سراج الحق کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جماعت اسلامی آئندہ انتخابات امن ترقی اور خوشحالی کے منشور پر لڑے گی آٹھ ہٹھ کے نال پر بنے گورنر ہاؤسز اور کمیشنر ہاؤسز کا خاتمہ کریں گے ملک میں تعلیم و صحت میں امجنسی نافذ کریں گے جماعت اسلامی پچاس فیصل سے زائد امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر چکی ہے شفاف انتخابات کو یقینی نہ بنایا گیا تو الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے دوسری جانب سابق صدر عاصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو تحریک انصاف سے انتخابات میں اتحاد نہ کرنے کی ہدایت کر دی عاصف زرداری کی گورنر ہاؤس پیشاور میں گورنر غلام علی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی سابق صدر نے پارٹی میں اختلاف جلد ختم کرنے کی ہدایت کی ملاقات کے دوران انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق امور پر بھی تمادلہ خیال کیا گیا سابق صدر نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ سبائی قیادت کرے گی جبکہ عاصف علی زرداری نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے عاصف زرداری نے کہا کہ چیف چسٹس قاضی فائزی سے اپنے فیصلوں میں آٹل ہوتے ہیں ان کے فیصلے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے شریک جیرمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی دنیس نام عامی نیشنل پارٹی خبر پختون خانے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کرتے ہوئے صوبائی سطح پر سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ مسلم لگ نون اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ میں کافی مشکلات ہیں اس کے علاوہ مسلم لگ نون کے لیے جی ایو آئی کے امیدواروں کو ایڈجسمنٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے تاہم کیپی کے صوبے میں مسلم لگ نون اور جی ایو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ ہونے کا قوی امکان ہے پنجاب میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بڑے سیاسی گھرانوں کے باعثر آزاد مضبوط امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے لیے باعث سیاسی جماعتیں ان سے رابطے میں ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے اگلے چند روز بڑے اہم ہوں گے